میں آپ آج کو بتاؤں گا آپ کو کہ آپ آسٹریلیا میں گاڑی کیسے خرید سکتے ہیں کتنی جلدی خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے گاڑی لینے تو کون کون سی چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے کون کون سی چیزیں کون سی مسٹیکس آپ نے نہیں کرنا تو آپ نے کرنا کچھ نہیں آپ نے بنے رہنا ویڈیو اندر تک دیکھوں گا ہیلو ایوریون نمستے سریع کال اتابوز ہے ہو بیپلال ڈوئنگ ویلنگ ویلکم بیک اگن تو آج دن کا بھی لوگ تو آج میری سکیورٹی کی کلاس تھی وہ ختم کر کے آئے ہوں ابھی کچن کی جو پہ جا رہا ہوں کچن کی شفٹ تھی آج میری تو آسٹریلیا میں تو بھائی ایسے ہی چلتا ہے کام سے آؤ کام پہ جاؤ پڑھ کے آ رہے ہو پڑھنے کے لئے جاؤ اس میں اگر ایک دو دن اگر بندہ چھٹی کرتا ہے تو اس دن پھر تھوڑا سا انجوائے کرنے بندہ آگے پچھنے کے لئے جو آپ کو رین آئی جائز کرتا ہے تو ابھی میں کچن کی کلاس لینے جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں آج بات آئی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کے لئے آسٹریلیا میں اگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ٹریول کرنے کے لئے آپ کو آپ کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے گاڑی ہو بائیک ہو بائیک اور سیکل اس لئے زیادہ نہیں چلا سکتے کیونکہ ویدر ایسا ہے ملبن کا کہ پانچ منٹ پہلے دھوپ نکلی ہوگی اتنی گرمی ہوگی آپ کچھا پہن کے ہاف سلی شرڈ پہن کے نکلیں گے اور پانچ منٹ بعد بارش ہوگی بارش ہونے کے ساتھ ایسی سردی ہوگی نا کہ آپ کی کچھے میں تو کیا بات ہے مطلب ہڈی پہن نہیں پہ جائے گی جیکٹ پہن نہیں پہ جائے گی کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بارش کبھی دھوپ تو ایسا ہے موسم ملبن کا میں اب یہ ویڈیو بناوں گا شوپ پہ جا کے اس سے پہلے میں تھوڑے سے شوٹس بناوں گا اور ٹائم لیپس جو آپ دیکھو تو وہاں جا کے میں پھر یہ دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں گاڑی کا ایک مین خرچہ اس کا پیٹرول کا بھی ہے ٹھیک ہے میری گاڑی ہے ووکس ویگن یورپین اور یہ پیٹرول بڑا پیتی ہے مجھے ایک ہفتے میں اگر میں ڈیلیوری شلیوری بھی ساتھ کروں تو ڈیٹھ سو سے دو سو ڈالر کا مجھے پیٹرول ڈالوانا بڑھتا ہے جو آپ خود اس آراب لگا لو کہ پاکستان انڈیا کے لحاظ سے کتنے بن جاتے ہیں ابھی ریڈ چل رہا ہے 176 مطلب یہ مختلف قصہ میں یہ پریمیم ہے اچھا پیٹرول ہے اس سے کم اچھا پیٹرول ہے اس سے کم اچھا پیٹرول تو یہ ابھی ہم تو ڈالوائیں گے 176 سوال 34れた صاحب مترل Technical ڈالوائی ہاں جی تو ابھی کچن جاتے ہیں جوب کر کے جب میں واپس گھر آؤں گا تب آپ کو بتاؤں گا پروٹوکول کے ساتھ پورے طریقے کے ساتھ کے گاڑی جب کھریدنی ہے تو کون کونسی چیزیں چیک کرنی ہے اور گاڑی کیسے کھرید سکتے ہیں میں نے تو خرید دی یہ دو مہینے کے اندر اور اس کے فائدے کیا ہیں آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو خرچے تو پھر آپ کے ساتھ ہی ہیں تو ملتے ہیں آپ کو کچن میں موسیقی 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 ہاں جی تو ابھی ہیٹ بات کرتے ہیں گاڑی کے بارے میں جو گاڑی میں نے لی تھی میں نے گاڑی لی تھی اپنے فرس ٹو منس کے اندر ہی تو میں نے پچ پن سو کی گاڑی لی تھی کیونکہ شروع شروع میں آپ کے خرچے بہت کام ہوتے آپ کے خرچے اتنے زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ آپ کا سوشل سرکر نہیں بڑھا ہوتا آپ کی کو سٹارٹ نہیں ہوتا در سے میں اپنے کو سٹارٹ ہونے سے دو تین مہینے پہلے آگیا تھا تو میں نے کام سٹارٹ کر دیا تھا لیکن میں نے ٹی ایفن بھی نہیں کر آیا کیونکہ آپ لیگلی آلاو نہیں ہوتے ٹی ایفن میں نے نہیں کر آیا تھا تو میں نے کام سٹارٹ کر دیا تھا تو پیسے اچھے خاصے کمالی تھے کوئی خرچہ تھا نہیں تو پیسے سیو ہو گیا اور میں نے پھر پچ پن سو کی گاڑی لے لی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے گاڑی لینی ہے یہاں آگے تو کون کون سی چیزوں سے بچنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی یورپین گاڑی نہ خریدیں گاڑی وہ خریدیں جو یہاں پہ جن کے پارس مینوفیکچر ہوتے ہیں لیٹس پوز یہاں پہ فورڈ ہے ہولڈن ہے ٹیوٹا ہے ان کی کمپنیز یہاں مجود ہیں یہاں پہ ان کے پارس مینوفیکچر ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی یہ گاڑی لے لی یورپین کی ایسی گاڑی جن کے پارس یہاں پہ مینوفیکچر نہیں ہوتے جن کے پارس مہنگے ہیں تو آپ گاڑی لینے کے بعد پچھتائیں گے میرے طرح اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا سیچوشن ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کی چیزیں خراب ہو جائیں تو آپ کو راج آتے ہیں آپ کے چار پانچ سو ڈالر لگ جاتے ہیں اور پتا بھی نہیں جالتا کیونکہ چھوٹی سی خراج آج ہے چھوٹی سی چیز اگر بدلنی بڑھے ان یورپین گاڑیوں کی جیسے بی ایم ڈبلی ہوگی اور ڈی شوٹی ہوگی یہ ووکس ویگن ہو گئی یا اور بھی مینی کوپر ہے یہاں پہ چلتے ہیں ایک اچھی گاڑی ہے وہ بھی لیکن وہ سٹوڈنٹس کے لیے نہیں بنی سٹوڈنٹس کے لیے جو گاڑی بنی ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں لیکن آپ نے ایسی کوئی گاڑی نہیں لینے جنہی کے پارس منفیکچر نہیں ہوتے اوستریلیا میں ادروایز آپ کو بہت زیادہ ہی یہاں پہ میں لگتا ہے حسل فیس کرنی پڑے گی تو آپ نے گاڑی کو ان سے لینے تو ٹیوٹا کی گاڑی ہائیبرٹس موجود ہوتی ہیں آپ کو گاڑی مل جائے گی آج کل کے جو ریٹ کے حساب سے آپ کو یہاں پہ اراؤنڈ سکس تھاؤنڈ ڈالر سے تین تھاؤنڈ ڈالر کے درمیان اچھی گاڑی مل جائے گی اچھی حالت میں مل جائے گی تاکہ آپ ہرلی ڈیز میں اپنے ٹریول کا سکھو دیکھیں آپ کو ضرورت کیوں ہے اس چیز کی آپ نے ورک پلیس پہ جانا ہے اپنے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو یا اپنے کولیج انسٹی جانا ہے یا اپنے کہیں بھی گھومنے پھر نہ جانا تو گاڑی کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے کہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ یوز کر لیں گے تو ٹرانسپورٹ کی فسیلیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے سٹی سے تھوڑی سے بھی دور جانا تو ٹریم تو اور بسیں جاتی نہیں ہے اور آپ کو ٹرین پہ جانا پڑتا ہے اور ٹرین نے اتنا ٹائم زائے کر رہا تھی آپ کو پلیٹ فارم پہ کبھی کبھی آدھا گھنٹا 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 کرنا پڑتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کے لیے ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ ہے ٹائم is everything here ٹائم is everything here اگر آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہو تو آپ نے اس نے گاڑی میں چیک کیا گا کرنا ہے دیکھیں ترائی یہ کریں کہ گاڑی بہت کم چلی ہو لائک ون لیک چلی ہو صرف ون ہنڈر تھاؤزن کلومیٹر سے زیادہ نہ چلی ہو کیونکہ سکس تھاؤزن ڈولر سو تین تھاؤزن ڈولر کے ترمیان جو گاڑی ملنے وہ ایسی ملنے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ مور دن ون فیفٹی تھاؤزن ڈولر چلی ہو تو وہ آپ کے پاس صرف دس دسہ ہزار چلی ہو اور اس کی فٹ جائے کیونکہ آپ نے شروع جور میں آگا گاڑی لینی ہے اس کے بعد گاڑی لینا آسان نہیں ہوتا ایک دفعہ آپ نے اپنا ٹرانسپورٹ سٹارٹ کر لی اس کے بعد اتنے پیسے کٹھے کرنا کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ پیسے کیوں بار بار گاڑی پر لگانے خرچ کرنے کسی اور کام میں بندہ لگا لے تیاد یہ کریں کہ لو کلومیٹر ہو انجن چیک کریں پریفر تو یہاں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر مکینک ہائر کر کے لے جاتے ہیں میں نے گاڑی لینے جانا تو میں بندے کو دوں گا ایک مکینک ہوگا اس کو پتا ہوگا گاڑیوں کے بارے میں وہ میرے ساتھ جائے گا ہم جا کے گاڑی چیک کریں گے وہ گاڑی چیک کرے گا گاڑی کو ڈرائیو کر کے چیک کرے گا گاڑی کا انجن لیکیج چیک کرے گا گاڑی کے پیچھے سے سائلنسر چیک کرے گا اس میں آئل تو نہیں آرہا اس میں سیاہ کر کے وہ آرڈر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اگر انجن خراب ہو تو دھوان تو نہیں مار رہا ٹائر چیک کرتا ہے یہ ساری چیزیں وہ میکنیک کا چیک کر کے دیتا ہے تو وہ آپ کو کسی آپ کو کوئی پروفیشنل بننے کی ضوط نہیں اس کے لئے کوئی ویلوپ دیکھنے کی ضوط نہیں ہے کہ جی گاڑی کیسے چیک کرتے ہیں تو میں خود ہی چلا جاؤں سکون سے سوڑڑا لرپے کریں آپ کے پیسے تھاؤزنز ڈرلر بچ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ جب اپنے گاڑی آپ نے لے لی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ گاڑی لے لیتے ہیں اور ٹرانسفر لیٹر سے جو کہ انفرمیشن ہوگی جسے بند نے آپ کو سیل کری اور آپ کی انفرمیشن آپ کا لیسنز نمبر پہ ہی وہ آپ کو کسٹمر ایڈی بنا دیں گے اور آپ کے نمبر پہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں گے گاڑی اس کے بھی پیسے لگتے ہیں ٹھیک ہے پیسے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگا اس کے ساتھ جب گاڑی آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہونی ہے وہ اس کو روڈ وردی سیٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ ایک مکینک اپروو کر کے دیتے ہیں جو کہ وک روڈ سے اپرووڈ ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹس ٹھیک ہے جو مکینک کر کے دیتے ہیں وہ آپ کی گاڑی بلکل چیک کرتے ہیں ہر چیز چیک کرتے ہیں کہ everything is on right then وہ آپ کو روڈ وردی سیٹیفکیٹ دیتے ہیں جس کے بہاب پہ آپ کے نام پہ گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے بعد نام پہ گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی لوگ یہاں پہ فیک روڈ وردی سیٹیفکیٹ بنا رہے تھے لیکن جب ان کا کوئی حادثہ ہو جائے اگر وہ ان کو پول ور کر لیا جائے تو گاڑی اگر پولیس والے چیک کر لیں تو وہ روڈ وردی نہ اور آپ کے پاس روڈ وردی ہو فیک ہو آپ کو بھی فائن ہوگا اور اس بندے کو بھی فائن ہوگا جس نے آپ کو یہ روڈ وردی سیٹیفکیٹ دیا ہوگا تو that's how دستیلیا ورکس تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اتنا مشکل نہیں ہے گاڑی امپورٹنٹ ہے آسانی سے مل جاتی ہے چھ ہزار سے تززار ڈالر کے زیادہ مل جاتی ہے اور کمفرٹیبل گاڑی مل جاتی ہے اور یہاں پہ گاڑی لینا اتنا کو مشکل کام نہیں ہے یہ یہاں کی لائپ کا حصہ ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے یہ شوکیاں نہیں ہے یہ کوئی ایٹیٹوڈ نہیں ہے یہ لینی ہے شوکیاں مارنی ہے یہ ضرورت ہے یہاں کی تو that's how we can buy the car in Australia so بقایا ٹوپی کے لئے کے ویڈر سیکشن میں میسیج کرتے ہیں میں بتاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں خدا آفی